بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students, Assalamualaikum Today I'm going to discuss with you conditions and warranties with reference to the contract of sale of goods So contract of sale of goods جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر مختلف terms استعمال ہوتی ہیں contains various terms and stipulations regarding the quality, price, mode of payment delivery of goods, time of performance and place where the goods are to be sent تو اس کے اندر جو ہے وہ جو کچھ terms استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر the major terms of contract یہاں term سے مراد یہ نہیں سمجھیں گے جیسے term ہوتی ہے terminology والی term یہ وہ terms نہیں ہیں یہاں پہ terms سے مراد terms and conditions ہیں یعنی کسی بھی معاہدے کو جو ہے وہ پرسو کرنے کے لیے اس کو carry on کرنے کے لیے اس معاہدے کی کچھ conditions ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس معاہدے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں یہ اس حساب سے یہ terms کا word استعمال کیا گیا so terms جیسے کہ میں نے بھی کہا اس کے اندر conditions آ جاتی ہیں جو سمجھ لیں کہ بنیادی جو conditions ہیں ان کو ہم conditions کہتے ہیں بنیادی شرائط کو ہم conditions کہتے ہیں اور minor جو شرائط ہیں minor terms جو ہیں ان کو ہم warranties کہتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہم دیکھیں ہیں تو ہم اس کا مخصرن جائزہ لیتے ہیں so definition of conditions condition is a stipulation so define کرتے ہیں definition of condition condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract جیسے کہ میں نے تھوڑے سے تعریف کے اندر آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایک ایسی شرط ہوتی ہے جو کہ اصل مقصد جو کانٹریکٹ کا ہوتا ہے وہ اس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے وہ ایک ایسی شرط ہوتی ہے جو کہ کانٹریکٹ کا بنیادی مقصد ہوتا ہے اس کو پورا کرتی ہے اور اس بنیادی مقصد کو ہی اگر وہ شک یہ شرط پورا نہ کر سکے تو اس کی جو بریچ ہوتا ہے the breach of which gives rise to the right to treat the contract as repudiated ٹھیک ہے جی تو اگر وہ بنیادی شرط ہی پوری نہ ہو رہی ہو تو وہ اس کو reject کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے the breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated repudiated means reject کرنا اس کو accept نہ کرنا تو مقصد بات یہ ہوئی کہ condition ایک ایسی شرط ہوتی ہے جس کو اگر مثال بھی طور پر اگر seller ہے seller اگر اس کو پورا نہیں کر رہا اور buyer میں اگر وہ چیز خرید نہیں تھی اور وہ condition جو کہ ان کے آپس میں تیہ ہوئی تھی کہ یہ چیز آپ مجھے جو فروپ کر رہے ہیں اس سے یہ بنیادی condition پوری ہوگی یہ بنیادی stipulation پوری ہوگی اور اگر وہ پورا نہ کر رہی ہو تو پھر وہ اس کے ذریعے جو ہے جو buyer ہے وہ انکار کر سکتا ہے وہ reject کر سکتا ہے اس contract کو کہ بھئی یہ آپ نے جو ہے وہ condition پوری نہیں کی اس product کے ذریعے لہٰذا مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس کو توڑ دوں اس موہدے کو A condition is essential for the main purpose of the contract condition is a stipulation that forms the basis of the contract of sales its non-fulfillment causes irreparable loss to the aggrieved party تو ظہر ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے اگر یہ پورا نہ ہو سکے تو aggrieved party کو جو ہے وہ ایسا loss ہوتا ہے جو بہت زیادہ loss ہوتا ہے in case of violation of the condition condition کی اگر violation کر دی جائے aggrieved party has a right to cancel the contract تو اگر condition کی violation ہو جائے تو جو party ہے aggrieved party ہے اس کو contract کو cancel کرنے کا حق حاصل ہے اس کی دو ہم cases دیکھ لیتے ہیں example دیکھ لیتے ہیں c contracts to deliver hundred royal fans to b ٹھیک ہے جی c جو ہے وہ معاہدہ کرتا ہے کہ وہ سو پنکے royal fan b کو دیکھا but c delivers climax fan تو جو پنکہ انہیں چاہیے تھا b کو جب پنکہ ہی انہوں نے وہ deliver نہیں کیا تو یہ تو بنیادی condition پوری نہیں ہوئی it is a breach of condition کیونکہ معاہدہ ہی یہ ہوا تھا کہ آپ ہمیں royal fan provide کریں گے جب royal fan provide نہیں کیا means کہ یہ breach of the condition ہو گئی b can accept or reject them and claim damages ابھی آگے agree with party یعنی کہ b کے اپاس اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس کو reject کر دے اور اس میں جو ہے وہ نقصان جو اس کو ہوا ہے اس کے لیے claim کر سکتا ہے accept بھی کر سکتا ہے دوسری example لے لیتے ہیں جو کہ ایک court case ہے ٹھیک ہے جی بالرے صاحب نے سججچ کیا ان کے لیے بگیٹری car we purchase the car and found it unfit اور ربی نے جب اسے purchase کیا تھوڑا بہت اسے use کیا تو اس نے کہا یہ تو میرے مقصد کے لیے پوری نہیں ہے یہ unfit ہے جو میرا مقصد تھا تورنگو اس کے ذریعے پورا نہیں ہو رہا تو court نے یہ فیصلہ دیا held that it was breach of condition کیوں کیونکہ وہ جو condition جو تھی کہ تورنگ purposes وہ پوری نہیں ہو رہی لہٰذا court نے جو ہے وہ بی کے حق میں فیصلہ دیا we could return the car بی جو ہے وہ واپس کر سکتا ہے جی second time جو ہے that is definition جو ہے وہ ہے وارانٹی کی a warranty is a stipulation which is warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract تو collateral کے لفظ کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو collateral کا مطلب ہے additional but subordinate secondary یعنی secondary کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی شرائط میں شامل نہیں ہے یہ سانوی حیثیت رکھتی ہے secondary حیثیت رکھتی ہے additional حیثیت رکھتی ہے یہی definition میں بتایا گیا ہے کہ warranty is a stipulation یہ ایک ایسی شرط ہوتی ہے جو کہ secondary حیثیت رکھتی ہے بنیادی حیثیت نہیں تھی یعنی یہ definition میں اگر آپ دیکھیں stipulation essential to the main purpose یہ بنیادی حیثیت کہ condition جو ہوتی ہے وہ essential to the main purpose ہوتی ہے جب کہ warranty جو ہوتی ہے وہ collateral to the main purpose ہوتی ہے اچھا جی of the contract the breach of which gives rise to claim for damages but not a right to reject the goods and treat the contract as repudiated اگر warranty کی خلاب ورزی ہو جائے تو پھر اس میں agreeved party کو cancel کرنے کا reject کرنے کا اختیار نہیں ہوتا صرف اور صرف اس میں damages claim کرنے کا right ہوتا ہے In other words warranty is not essential for the main purpose of the contract جی میں نے بھی آپ کو collateral کا مقت بتایا it is subsidiary or collateral to the main purpose of the contract the breach of warranty gives the aggrieved party the right to recover damages only but not to cancel the contract یہ definition کو ہی انہوں نے in other words have explained کیا پا ہے اب ہم اس کی ایک example دیکھ لیتے C promises to deliver 100 fans to B at his office C نے promise کیا کہ B کے office میں 100 fans deliver کر دے گا but C delivers the fans at his home اس نے اس کے office پر deliver کرنے کی بجائے اس کے گھر پر دیلیور کر دی ہے تو یہ بنیادی جو condition ہے اس کو یہ violate نہیں کیا گیا پنکھے تو deliver جیسے پنکھے چاہے تھے ویسے ہی deliver کیا گئے ہیں ہنڈرڈ کہے تھے ہنڈرڈ ہی deliver کیا گئے ہیں لیکن جو ایک secondary سی چیز تھی کہ ان کے office میں چاہیے تھے انہوں نے office میں deliver کرنے کی بجائے ان کے home میں ان کے گھر میں deliver کر دی we cannot cancel the contract سوچیں practically اگر غلط جگہ پہ ایک چیز پہنچ گئی ہے تو ظاہر ہے کہ بھی یہ claim کریں گے کہ مجھے جو ہے آپ یا تو وہاں پہ جہاں پہ اس کو deliver ہونا چاہیے تھے اس کو دوبارہ deliver کر دیں یا یہ جتنے خرچہ اس میں لگے گا کہ میں اس کو اپنے دیفرنشیٹنگ پوائنٹ کو ایزی لی آپ خود بھی کر سکتے ہیں ویلیو یعنی اس کی اہمیت کیا ہے کنڈیشن is اس ٹیپولیشن essential to the main purpose جبکہ ورانٹی is not essential to the main purpose بیسز وہ اس کی بنیادی بنیادی پرنسپل ہوتا ہے بنیادی بات ہوتی ہے پہلا اور دوسرا پوائنٹ اگر اس سے ملتے چلتے ہیں exactly بہت ڈیفرنس نہیں پوائنٹ میں create کیا ان دونوں کو ایک ہی پوائنٹ کے طور پر آپ لے سکتے ہیں breach اگر اس کو توڑ دیا جائے بریچ اگر 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 ریجیٹ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اگر کنڈیشن ریج ہو ہوتا سوری ریجیٹ کرنے کا حق نہیں ہوتا جب کہ اس میں damages کلیم کرنے کا حق ضرور ہوتا ہے اگر اگر کنڈیشن کو بریچ کر دیا گیا ہے تو اگریف پارٹی یہ ایسا کنسیڈر کر سکتی ہے کہ یہ ایک بریچ آف وارنٹی ہے اس کی ڈیٹیل نیچے جو ہے میں نیکس ٹاپک میں آ رہی ہے لیکن اس کے اپوزٹ جو ہے ایسا بریچ آف وارنٹی کینوٹ بی ٹیٹی ایس ایسا بریچ آف کنڈیشن یعنی اگر ایک وارنٹی کی بریچ ہو ہو گئی ہے تو ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ اس کو ہم ریچ آف کنڈیشن کرا دے دیں اس پوائنٹ کی ڈیٹیل نیچے ایک آ رہی ہے اس ٹاپک میں اس میں یہ بات کلیر ہو جائے گی اس کو نمبر فور کو کرنے سے پہلے میں ذرا اس کا پانچ پوائنٹ آف دیفرنس یہ ہے کہ in breach of condition aggrieved party has an option to claim damages instead of rejecting the contract چوتھ اور پانچ پوائنٹ ایک ہی بات ہے ان کو سپریٹ کر کے نیا پوائنٹ کریٹ کیا گیا ہے چوتھ اور پانچ پوائنٹ ایک ہی بات ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ ان بری چ آف پارٹی has an option اس کو یہ option دیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ to claim damages to claim کر لیں instead of rejecting the contract ہم نے پچھلی ایک example پڑی تھی کہ اس میں کسی نے اگر روائل فین ڈیمانڈ کیا اور روائل فین کی جگہ اس نے سیلر نے کوئی اور فین بھیج کلیم کر لیں یعنی آپ اس نے دیکھیں کنڈیشن کو بریج تو کنڈیشن کی ہوئی ہے لیکن اس کے پاس یہ option ہے کہ وہ اس کو اس کنڈیشن کی بریج کو جو ہے وہ کنورٹ کر لیں کہ یہ کنڈیشن کی بریج نہیں ہے یہ ورانٹی کی بریج سمجھ لیں یعنی سلوک ورانٹی والا کر لیں یعنی کہ صرف ڈیمیج اس کلیم کر لیں اور کبھی میرا اتنا نقصان ہو ہے آپ نے چیز کو اور بھیج ہے تو اس حوالے سے جو ہے چوتھ اور پانچ پوائنٹ اے کی ہے اس کی ڈیٹیل ہم دیکھ سکتے ہیں اس ٹاپک میں کے کنڈیشن تریٹی اے بریج کنڈیشن ایس تریٹی ایس بریج کنڈیشن ایس بیئر کے سواب دید پہ بیئر اگر چاہے تو اگر کنڈیشن بیئر کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ چیزیں واپس کر دیں ایس کنسل 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 کر دیں بٹ ہیس کنسل کنسل یہ اس کے لئے ضروری نہیں ہے اگر وہ چاہے تو کنسل کر دیں اور چاہے تو قبول کر لیں اور وہ یہ کنسیڈر کرتے ہوئے کہ نہیں جی میں اس کو کنڈیشن کو نہیں ٹریٹ کرتا ہوئی تو بریج آف کنڈیشن ہی ہے لیکن میں اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں اور اس کو وارنٹی کی بریج گرار دیتے ہوئے چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں اور کنسل کنسل لیتا ہوں سو یہ بنیادی کچھ ٹرمز ہیں اب آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی تو باقی انشاءاللہ نیکس